اب ذرا بات کرتے ہیں ملازمین کی پہلے تو پاسپورٹ لانا بڑا معاملہ ہوا کرتا تھا ماضی کے اندر اور اس کے بعد حکومت نے پاسپورٹ کو سٹریم لائن کیا اور کہا کہ دیکھئے اس مدت کی اندر جی آپ کو پاسپورٹ ملے گا اور اب حکومت کی طرف سے ایک اور بڑا فیصلہ لیا گیا ہے اور یہ فیصلہ تب لیا گیا جب مرکزی حکومت نے بھی اس سلسلے میں کافی کچھ باتیں سامنے رکھی تھی اور کافی آرڈر سامنے آئے تھے اور فائنلی جمہو کشمیر انتظامیہ نے بھی ان آرڈرز کو ٹوک کیا ہے کہ اب اگر سرکاری ملازمین پاسپورٹ نکالنا چاہتا ہے تو اس کے لیے لازم ملزوم ہے کہ وہ ویجلنس کلیرنس لائے سی آئی ڈی کی ویریفیکیشن اپنی جگہ ہونی ہونی ہے لیکن سرکاری ملازمین کے لیے بہت زیادہ یہ ضروری ہے کہ ویجلنس کلیرنس اس کو منڈیٹری کیا گیا ہے اور یہ ایشو تب سامنے آیا جب ڈیو پی ٹی یعنی دپارٹمنٹ اور پرسنل ٹریننگ گامٹ آف انڈیا کا انہوں نے فروری کے مہینے میں سال دوہزار بیس میں ایک حکم نامہ جاری کیا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ سرکاری ملازمین کے لیے پاسپورٹ اجرا کرنا اگرچہ کانونی طور پر جائز ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں سی آئی ڈی ویریفیکیشن ضروری ہے وہیں پر اب اس کے ساتھ ساتھ ویجلنس ڈیپارٹمنٹل ویجلنس یا ویجلنس کمیٹی اے سی ڈی جو ہے اس کی کلیانس لانا بھی ضروری ہوگا تب جا کر اسے پاسپورٹ مل سکتا ہے ایک حد مقرر کی گئی ہے کہ سسپنڈ ایمپلوئی انڈر ٹرائل ایمپلوئی یا جس کے خلاف تحقیقات ہو اس کے خلاف پاسپورٹ اجرا نہیں ہوگا یعنی دلی سمیت ملک کے کئی ریاستوں کے اندر اس قانون کا اطلاق پہلے ہوا تھا لیکن اب بازابتہ طور پر کل جب انٹی کرپشن بیروک کی طرف سے حکومت کے سامنے یہ معاملہ رکھا گیا کہ پورے ملک کے اندر اس طریقے کا نظام ہے جمہو کشمیر کے اندر بھی اس کا رائج کیا جائے تو مانا جانا ہے کہ کل چیپ سیکیٹری کی صدارت میں منقضہ میٹنگ کے دوران یہ بڑا فیصلہ لیا گیا ہے سیدھے چلیں گے سرین اگر سعید تجمل ہمارے ساتھ اس وقت جوائن کر چکے ہیں اور صورتحال کیا کچھ ہے اور کس طریقے سے ایمپلائز اس خبر کو لے رہے ہیں بہت شکریہ تجمل جوائن کرنے کے لیے پہلے ذرا وزلنس کی اس خبر کی تفصیل بتائیے گا فروری کے وسط میں دلی سے حکم نامہ جاری ہوا اور اب جا کر وہ کہیں نہیں کہیں ایمپلیمنٹ ہو رہا ہے سرین اگر کے اندر اور سرین اگر کے اندر یہ اس وقت ایمپلیمنٹ ہو رہا ہے جب ایمپلائز کو لے کر کافی معاملے پہلے ہی سخت کیے جا رہے تھے بہت بہت شکریہ اشفاق صاحب جمع کشمیر میں آپ کو یاد ہوگا کہ سابق گورنر جب ستیپال ملک جمع کشمیر آئے تھے تو انہوں نے سرکاری ملازمین پر بہت زیادہ تقاضی کیا تھا کہ کرپشن اور باقی معاملات جو ہے وہ اس پر تھوڑا سا نظر رکھنے کی ضرورت ہے اس کے بعد آہستہ آہستہ ان کے تبادلے کے بعد جو صورتحال اس وقت ہے اس میں صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ پہلے آپ کو اپنی انکم ریٹرن جو ہے اس کا سرٹف کیر برنا ہوگا یعنی ملازم کی تنخواہ کتنی ہے اس نے کمائی کتنی کیا اور کس طرح سے کی ہے اس کے بعد تیسرا معاملہ آیا ہے کہ جمع کشمیر میں آپ کو پاسپورٹ حاصل کرنے کے لئے سرکاری ملازمین کو عبر ویجلنس یا انٹی کرپشن جو مختلف ڈپارٹمنٹ اس وقت کرپشن کے خلاف کام کر رہے ہیں اب سرکاری ملازم کو پاسپورٹ حاصل کرنے کے لئے اس وقت ویجلنس کلیرنس ہوگی یعنی جب آپ پاسپورٹ کے لئے اپلائے کریں گے اس کے پہلے آپ نے اپنا جو ویجلنس کلیرنس ہوگا وہ مکمل کیا ہوگا اندیہ صاحب ہے کہ سرکاری ملازمین نے گزشتہ کئی برسوں سے جو جمع کشمیر کی سرکار یہاں پہ تھی حالانکہ موجودہ مین سٹریم ریٹران بھی کہتے ہیں کہ کرپشن بہت زیادہ ہے اس سے پہلے بھی الزامات بہت زیادہ تھے لیکن اب ان الزامات کو عملی جامع پہنانے کے لئے جمع کشمیر کے ملازمین کو کسی بھی جگہ جانے کے لئے پاسپورٹ حاصل کرنے سے قبل ویجلنس کلیرنس ضروری ہوگا یعنی انہیں اب اپنا جو پراپرٹی کا ڈیٹا ہوگا وہ پورا دینا ہوگا یہ تو کانونی شکتی جی پراپرٹی کا ڈاٹا انہوں نے ہر سال دینا ہوتا ہے اور اب اسے اپلوڈ کرنا ہے لیکن یہ شاید پہلی بار یہ فروری کے وسط میں ڈلی میں آرڈر آیا تھا اور اب جا کر یہ سرینگر میں اس کا اطلاق ہوا ہے جمع کشمیرین ٹیٹری کے اندر بھی اس کا اطلاق ہوا ہے تو ایمپلائیز کے چہرے کیا کچھ کہہ رہے ہیں کیا کوئی حصے بات ہو پائی ان سے بلکل ایمپلائیز جوئنٹ ایکشن کمیٹی کے صدر رفیق احمد راتھر ان کے شریک چیئرمین مختلف انجمنوں کے جنرمہ اجاز احمد خان اور باقی لیڈران جو ہیں وہ آج اپنا راد عمل تھوڑی دیر بعد ظاہر کریں گے کیونکہ پاسپورٹ حاصل کرنا ایک جمہوری طرز عمل میں ایک حق ہے ملازم کو اس کے بعد اس سے ویجلنس کے لئے رہنے سے ہیں اس کے بعد اس کی ذات کے ساتھ جوڑنے کے حوالے سے آج سرکاری ملازمین جو ہیں ضرور پریس کانفرنس کریں گے اور اپنا راد عمل ظاہر کریں گے لیکن عام لوگوں کی معنی جو سرکاری ملازم نہیں ہیں ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ سرکاری ملازمین نے ہی جمہور کشمیر مشکل حالات میں کام کیا کافی کٹھن ماحول میں اس کے بعد ایک سرکاری ملازم کو آخری لمحات میں اسٹیج پہ لانا کہ آپ کرپشن میں ہیں یعنی اندیا صاحب ہے جو سرکار نے الزام آئد کیا سرکاری ملازمین بیشتر لوگ جو ہیں ان کے خلاف ویجلنز کے لئے اس کا مطب ہے کہیں نہ کہیں وہ اس کا پریکٹس کرتے تھے سرکاری ملازمین آج اس بارے میں عملی طور پر